بسم اللہ الرحمن الرحیم موزیز ناظرین خوش نصیب ہوتی ہیں وہ نسلیں جن کے پیچھے تھا فاخر ہوتا ہے اور آج کی اس نشست میں فخر گلگت بلتستان محمد حسن حسرت صاحب شریک گفتگو ہیں آپ دو درجن سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں عدیب اور محقق اور آپ دنیا کی سب سے مقبول اور رزمیہ داستان کنگ کسر کی داستان کی تدوین اور ترجمہ بھی کر چکے ہیں اور دوہزار سترہ میں آپ کو عدوی خدمات پر حکومت پاکستان کی طرف سے پرائیڈ آف پرفارمنس آوارڈ بھی ملا ہے ہم آپ کو خوش حمدید کہتے ہیں سر آج کی نشست میں بہت بہت شکریہ انسار صاحب سر ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ داستان کیا ہے داستان کی روایت اور گلگت بلتستان میں جو داستان کی روایت ہے وہ اس کی تاریخ کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے جی شکریہ انسار صاحب یہ داستان عدب کا ایک حصہ ہے دنیا کے ہر قوم کے پاس کوئی نہیں کوئی داستان ضرور ہوتی ہے اور ایک یورپی رائٹر کا یہ قول ہے جس کسی زبان میں ایک داستان موجود ہو وہ زبان کبھی نہیں مرتی ہے وہ زبان ہمیشہ کے لیے زندہ رہتی ہے تو یہ اصناف عدب میں جس طرح افسانہ ہے جس طرح انشائیہ ہے جس طرح ڈراما ہے اسی طرح سے نسری عدب کا ایک مقبول ترین اس کی ایک صنف یہ داستان بھی ہے تو داستان کی بڑی اہمیت ہے دنیا کے ہر قوم میں اور ظاہر ہے گلگت بلتستان میں جو داستان گوئی کی روایت ہے وہ صدیوں پرانی روایت ہے چلی آ رہی ہے اور بہت سی داستانیں موجود ہیں لیکن سب سے مقبول ترین جو داستان ہے وہ داستان کے سر ہے یہ کم و بیش دو ہزار سال پرانی داستان ہے اور یہ ایک بہت بڑے خطے میں یہ داستان رائج ہے مقبول ہے بلکہ میں کہہ سکتا ہوں گلگت سے لے کر بلتستان و لداخ طبت و منگولیہ تک ایک وسیع وریز خطے میں یہ داستان سنائی جاتی ہے لوگ شوق سے سنتے ہیں جب یہاں ٹی وی کا سلسلہ نہیں تھا ریڈیو کا سلسلہ نہیں تھا ابلاغ کا کوئی اور ذریعہ نہیں تھا تو لوگ بلخصوص صدیوں کے موسم میں داستان گوی کی روایت کو احمد دیتے تھے ایک دوسرے کے گھروں میں جا کے لوگ ایک جگہ پر جمع ہو کے ایک چرب زبان ایک داستان گو کو بلا کے وہ بہت خوبصورت انداز میں داستان سناتے ہیں اور لوگ محسوس ہوتے تھے صحیح آپ نے ذکر کیا ہے کنگ سر کی داستان کے حوالے سے اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے اور یہ دیگر جو داستانیں ہیں اسے کس طرح منفرد ہیں جی اس کی تاریخی اہمیت ایک طرح آپ سے یہ ہے کہ یہ دنیا کی طویل ترین داستان ہے یہ یونسکو نے اس کو ٹکلیر کیا ہوئے دنیا کی طویل ترین داستان ہے دوسری تاریخی اہمیت یہ ہے کہ یہ ایک قدیم ترین داستان بھی ہے بہت قدیم داستان ہے اور اس کے اندر دیگر بہت ساری دنیا میں جو داستانیں ہیں ان میں شاید وہ منظوم حصہ نہ ہو اس کے ایک خصوصیت یہ ہے اس داستان کے اندر منظوم حصے بھی ہیں جو نصری سے یعنی داستان گو نصر میں سناتے 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 پھر موقع محل کے مناسبت سے وہ منظوم حصے بھی لہن کے ساتھ سناتے ہیں اس کی بھی ایک بہت بڑی اہمیت ہے پھر اس داستان کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ اس داستان کے اندر مختلف تہذیبوں کے آثار ملتے ہیں ہمیں مثلا بون تہذیب کے آثار اس کے اندر موجود ہے بدمت تہذیب کے آثار اس کے اندر موجود ہے طبطی تہذیب اس کے اندر موجود ہے اور پھر وقتن فوقن جو چینجز آتی رہی ہیں جو چیزیں تبدیل ہوتی گئی ہیں تو وہ ساری چونکہ یہ سینہ بسینہ یہ داستان سینہ بسینہ چلی آ رہی ہے تو اس کے اندر پھر وقتن فوقن جو تبدیلیاں آتی رہی ہیں معاشرے کے اندر وہ چیزیں بھی اس داستان کے حصہ بن چکی ہیں تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں اس داستان کی بہت بڑی اہمیت ہے پھر بالخصوص میں سمجھتا ہوں جو بلتی زبان ہے یا مثلا لداخی زبان ہے یا طبطی زبان ہے اس کی تاریخی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ ہماری زبان کے ایک ماخذ ہے یہ داستان اور اس علاقے کی تہذیب و ثقافت کے ایک ماخذ ہے یہ داستان تو ان حوالوں سے پھر اس داستان کی تاریخی حوالے سے بڑی اہمیت ہے اچھا سر لیٹریچر کو سوسائیٹی سے ڈیٹیج نہیں کیا جا سکتا ہے کوئی بھی کہانی کنسٹرکٹ کی جاتی ہے تو اس کے اندر بھی کوئی ریالیٹی ہوتی ہے کنک اثر کی داستان میں کیا میت ہے کیا ریالیٹی ہے اس سوالے سے آپ جی میرا جہان تک مطالعہ ہے اور میں جو سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کنگ کے سر یہ ایک ریال کریکٹر گزرا ہے کسی زمانے میں آج سے دو ہزار سال قبل پہلے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے ہماری زبان میں اٹھارا لنخق لنخق ہماری زبان میں کہتے ہیں باج گزار ریاست کو اس نے اٹھارا باج گزار ریاستیں فتح کی تھی بارہ انڈیپنڈن سٹیٹس جن کو کہتے ہیں وہ انہوں نے فتح کی تھی تو یہ اس داستان کے اندر موجود ہے رگل خق جس کو کہتے ہیں اس کو انڈیپنڈن سٹیٹس ہماری زبان میں رگل خق کہتے ہیں باج گزار ریاستوں کو لنخق کہتے ہیں تو بارہ انڈیپنڈن سٹیٹس اور اٹھارہ باج گزار ریاستوں کو کہتے ہیں فتح کیا تھا اور اس کے علاوہ پھر ایک وسیع خطے میں اس کی حکومت رہی تھی اور یہ جو یارکند و کاشغر ہیں اس کو ہماری زبان میں خریل کہتے ہیں قدیم زبانے میں خریل تو خریل کے ساتھ جو جنگ و جدال ہے وہ اس داستان کے ایک بہت دلچسپ باب ہے تو اس سے پتا چل جاتا ہے کہ انہوں نے کس طرح فتحات کی ہیں تو اس کا اپنے کریکٹر تو ایک ریل کریکٹر رہا ہے تاریخ کے کریکٹر لیکن داستان آپ سمجھتے ہیں داستان اس وقت کہلاتی ہے اس کے اندر میتھ بھی ہو اس کے اندر پھر بیوائیات بھی ہوں اس کے اندر ریالیٹیز بھی ہوں یعنی مختلف چیزیں جب شامل ہو کہو کے وہ اصل تاریخ سے ہٹ کے جب ایک بن جاتی ہے تو وہ داستان کہلاتی ہے تو یہاں اگر ہم ریالیٹیز کو الگ کرنا شروع کریں پھر وہ داستان جو کا اپنا ایک لطف ہوتا ہے اپنا ایک انداز ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے سر آپ نے کنکے سر کے دور حکومت میں کچھ انڈیپیننٹ اور کچھ باج گزار جو ریاستوں کا ذکر کیا ہے اس کو ہم جوگرافیکلی ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں یہ کون کون سی ریاستیں تھی یہ کسر کا جو پایہ تخت ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں وہ اس کا نام لنگیل تھا لنگیل وہ لنگیل کا بادشاہ تھا سرحی لیکن اس وقت لنگیل کو ہم ایڈنٹیفائی نہیں کر سکتے ہیں سرحی وہ علاقہ کہان تھا لیکن یہ اندازہ ضرور ہے وہ طببت سے لے کر بلتستان کے درمیان اسی خطے کی کوئی جگہ تھی سرحی مسلمان کی پیدائش کے بارے بھی کہتے ہیں یہاں رندو میں ایک ہردس گاؤں ہے ہردس میں ایک غار ہے دو بڑے پتھر یوں آکے سر جوڑ کے ہیں اس کے اندر اس کو پھونکٹو کہتے ہیں کہ سر کی پیدائش اس پھونکٹو کو اندر ہوئی ہے اسی طرح آپ کرگل میں جائیں تو کرگل میں والے کہتے ہیں کہ نہیں وہ ہمارے ہردس ہے وہاں بھی ایک ہردس ہے کہ سر اس ہردس میں پیدا ہوئی تو اس طرح کے مختلف علاقوں میں مختلف ورجن سے لیکن کچھ سٹیٹس کو ہم ایڈنٹفائی بھی کر سکتے ہیں مثلا لحظہ ہے جس کو ہماری زبان میں لیول کہتے ہیں لیول طبط طبط کو ہم ایڈنٹفائی کر سکتے ہیں بلوگیول بلوگیول کو ہم ایڈنٹفائی کر سکتے ہیں بھوٹان کو ہماری زبان میں بلوگیول کہتے ہیں سہی آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اسی طرح چوکیل جو نیپال ہے اس کو ہم آئیڈنٹیفائی کر سکتے ہیں اچھا اسی طرح سے مثلا خوریل کا بھی میں نے ذکر کیا جو یارکندو کاشغر ہے اس کو خوریل کہتے تھے سر آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ نے اس کی تدوین بھی کی ہے اس کی ٹرانسلیشن بھی کی ہے تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ اس کی زخامت کیا ہے اور ایک کے حوالے سے اور دوسرا کتنا عرصہ لگا آپ کو اس کو ٹرانسلیٹ کرنے میں جی اس کی زخامت کے حوالے سے میں نے شروع میں گفتگو کی تھی کہ یہ دنیا کی طویل ترین داستان ہے یونسکو نے اسے طویل ترین داستان قرار دے دی ہے لیکن طویل ترین داستان یہاں نہیں ہے ہمارے ہاں شارٹ ہے ہمارے پاس بارہ چپٹر سے اور آپ پھر اس طرف جائیں گے جون جون لداخ کے طرف جائیں گے وہاں پہنچیں گے اٹھارہ چپٹرز بنیں گے صحیح پھر آپ طبت کی طرف جائیں گے طبت میں صدیوں پہلے کے سر داستان طبتی زبان میں لکھی ہوئی تھی ایک گمپا میں رکھی ہوئی تھی قلمی تو کہتے ہیں دس ہزار صفات پر مستعمل وہ داستان پہلے سے پریزرو تھی اب طبت میں اس کو کمپائل کیا ہے میں نے ایک رسالے میں پڑھا اس کی تصویریں بھی میں نے دیکھی اتنی موٹی موٹی جلدیں چالیس جلدوں پر مشتمل داستان نے کسر کو کمپائل کیا ہے تو اس داستان کے اندر صرف آہ کسر کے داستان نہیں ہیں جو طبت میں جو کمپائل کی ہیں اس کے اندر آہ بدزم کی تعلیمات کو بھی ڈالا ہے رسم رواج کو بھی ڈالا ہے بہت ساری چیزیں اس میں جمع ہو کے پھر اس کے زخامت بڑھ گئی لیکن یہاں زیادہ تر خالص سے داستان ہم کہہ سکتے ہیں ہمارے پاس موجود ہے اس کا ایک خلاصہ آپ سمجھ لیں اور وہ بارہ چپٹرز پر مشتمل ہے جسے ہم نے کمپائل کیا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کلچرز میں جہاں پر ان یہ ان کی جو زخامت ہے جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بہت زیادہ ہے کیا وہاں جا کر رہ کر اس طبطن جو لینگویج ہے یا دوسری جو لینگویجز ہیں جہاں پر یہ ہے اس سے بلتی زبان اور شنہ زبان میں ٹرانسلیٹ کی جا سکتی ہے ہاں ٹرانسلیٹ کیا جا سکتا ہے اس میں تو غیر طبطی زبان اور بلتی زبان کا تو ایک ہی ہے وہ اس کا اس کے الفاظ اس کے گلوسری تو ایک ہی ہے وہ ایک ہی خاندان سے زبانیں نکلی ہوئی ہیں تو ترجمہ کیا جا سکتا ہے لیکن بعد یہ ہے کہ وہ ہمارے لئے کس حد تک کا کارامت ہے وہ جو داستان ہے چونکہ اس کے اندر تو بدزم کی تعلیمات بہت زیادہ ہیں تو ہمارے اپنے علاقے کی جو روایات ہے وہ کس حد تک اس کے اندر موجود ہے یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہے وہ دیکھنے کے بعد ترجمہ کیا جا سکتا ہے اس کو ہم پڑھ سکتے ہیں اس سے اخذ بھی کر سکتے ہیں یہ تو دنیا کے دستور ہے کہ کتاب چھپ جائے تو دنیا میں وہ فیل جاتی ہے پھر اس مطالع کرنا اچھی بات ہے تو اسی طرح سے علم کا فروغ ہوتا ہے سر ہماری سوسائٹی میں پرانے وقتوں میں داستان گوئی کا جو رواج تھا بہت زیادہ تھا لیکن الیکٹرونک میڈیا انٹرنٹ کی وجہ سے اب وہ جو کلچر ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اس داستان گوئی کی روایت کو ہم پھر سے کیسے زندہ رکھ سکتے ہیں زندہ کر سکتے ہیں اس کو پھر سے اس کو جی یہ وقت وقت کا تقاضی ہے وہ دور اب چلا گیا اب آپ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ نہیں ہم پھر پرانی روایت کو ہی یہاں اس کو ریوائیو کریں گے کہ ایک جگہ سب بات جمع ہو کے پھر داستان گوئی کے سلسلے شروع کریں وہ اب کلچر ختم ہو گیا وہ جدید تقاضی آگئے مثلا یہاں بھی ہم نے خود تو سنا ہے ہمارے گروں پہ جمع ہو جاتے تھے سردیوں کے موسم میں اور ایک داستان گوئی کے وہ داستان سناتے تھے اس کے منظوم حصے جس کو فوق سانگز کہتے ہیں بہت خوبصورت لہن میں وہ سناتے تھے اس کے کورس کی شکل میں اس کے مددگار بھی ہوتے تھے اس کے آہنگ کو بڑھانے کے لئے اور میں نے ایک چائناس طبت ایک رسالہ چھتا ہے اس میں یہ پڑا ہے لحظہ میں اس وقت بھی ہے بہت بڑے بڑے اجتماعات ہوتے ہیں انہوں اس سے سٹیج لگتا ہے اور اس سٹیج پہ جا کے داستان گو داستان سناتے ہیں اور لوگ اس سے محسوس ہوتے ہیں تو ایک ایک ڈرامائی انداز میں وہ کرتے ہیں اس کے وہ کچھ حصہ نریشن میں وہ سناتے ہیں پھر اس کے بعد پھر اس کے ایک عملی کریکٹر بھی سامنے میں پیش کیا جاتا ہے البتہ جس بات کا آپ نے ذکر کیا کہ اس کو ریوائیو کیسے کیا جا سکتا ہے وہ جدید تقاجم کی تحت آپ اگر ریوائیو کرنے چاہیں وہ ہو سکتا ہے مثلا میں نے ریو پہ کسر داستان کے خیصے کو میں نے ڈراما ٹائز کیا لوگ انہیں بڑے شوق سے سنے یہاں ایک دفعہ ریو پہ ڈراما فسٹیول ہوا تھا دو ہزار دو ہے یا تین ہے غالباً دو ہزار تین شاید تھے ڈراما فسٹیول ہوا سات ڈرامے روزانہ ایک ڈراما نشر ہونا تو انہوں نے اینونس کیا دو تین مہنے تک پھر سات مختلف لوگوں نے سات ڈرامے لکھے اور پھر وہ روزانہ وہ ڈرامے نشر کرتے تھے لوگ سکتے تھے اینونس کیا اس کی جیوری بٹھائی گئی سہیں اور مجھ سے خصوصی طور پر انہوں نے کہا کہ آپ اگر ڈراما لکھیں گے میں نے کہا کہ میں ڈراما لکھوں گا لیکن میں کسر داستان کے کسر کو ڈراما ٹائز کروں گا سہیں انہوں نے اوکے کیا اور وہ ڈراما ٹائز کیا ہم نے اور لوگوں نے بڑے شوق سے سنے خطوط لکھے سہیں بھی میرے حق میں فیصلہ دی جائے اور ایوارٹ مجھے سہیں ملا تو اگر اس طرح سے مثلا اس کو ڈاکومنٹری کی شکل میں ٹی وی پہ یا مثلا سوشل میڈیا پہ سہیں یا مثلا ڈرامائی انداز میں تشکیل دے کے اس کو آپ اس انداز میں تو ریوارٹ کیا جا سکتا ہے وقت کے ساتھ